موسیقی السلام علیکم فرنس میں ہوں فرا مرزا آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ بائی فرا مرزا آج شبرات سپیشل میں ہم بنا رہے ہیں سوجی کا ٹکڑی حلوہ چلے آئے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ایک پہن لیں گے اس میں تقریباً ڈیڑھ پاو کے قریب گرم دودھ ایڈ کر دیں گے ساتھ ہم اس میں ایک پاو کے قریب کھویا بھی ایڈ کر دیں گے اور حضب زائے کا اس میں چینی ایڈ کر دیں گے اور شیرے کو اچھی طرح سے پکا لیں گے گاڑا ہونے تک جب تک ہمارا شیرہ ریڈی ہوتا ہے ہم اتنے سوجی کی بنائی کر لیتے ہیں ایک کپ گھی لیا ہے اور آدھا کلو ہم نے سوجی لی ہے 500 گرام وہ اس میں ڈال کے چتان سے میکس کر لیں گے اور میڈیم لو فلیم پر ہم اس کی بنائی کریں گے تمچہ مسلسل چلاتے جائیں گے ہاتھ کو نہیں روکیں گے سوجی کو گھونتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں اور سوجی کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے سوجی نے گھی چھوڑ دیا ہے سوجی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب جو ہم نے شیرہ اس میں ریڈی کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کی اچھی سانسیں بنائی کر لیں گے تاکہ کوئی لمس نہ رہے اس میں چیرے کے خوش کھونے تک ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کرتے جائیں گے تاکہ یہ گھاڑا ہو جائے جیسے ہی یہ گھی چھوڑے گا ہم اسے کسی تشلے میں کنورٹ کر دیں گے یہ جو میں سوجی کا ہلوہ بنا رہی ہوں اس کی میں نے بہت آسان ریسیپی آپ کو دیئے اب ایزیلی گھر میں بنا لیں گے اسے یہ دیکھیں ہلوہ ہمارا گھاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس نے تھوڑا تھوڑا کی بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے جیسے ہی زیادہ گھاڑا ہوگا میں اسے اتار لیں گے میں نے کھلا سا برطن لیا ہے اور اسے گریز کر لیا ہے گھی سے ابھی جو ہلوہ ہم نے ریڈی کیا تھا وہ اس میں کنورٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہلوے کو اس میں پھیلا دیں گے میں اسے سپیچولے کی مدد سے اچھی طرح سے پھیلا لوں گی اور تمام جگہ سے ایکول کر لوں گی میں نے بادام اور پستے لیے ہیں وہ نے کٹ لیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی الائجی کا پورڈر ڈال دیں گے خوشبو کے لیے آپ چاہیں تو اس میں کیورا ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں الائجی کا پورڈر لیا ہے اسے بھی اچھی طرح سے ڈالنے کے بعد مکس کر دیں گے اب میں اس میں چانی کے ورک لگا دوں گی اس سے ہلوہ بہت اچھا لگتا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہوں تو لگا دیجئے گا ہلوہ ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی آپ کو جو شیپ بھی اچھی لگتی ہو آپ اس شیپ میں اس کی کٹنگ کر لیجئے گا یہ دیکھیں ہلوے کو میں اتار کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے اتارا جاتا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نا ایزیلی اتر جاتا ہے یہ اس طریقے سے سوچی کا مزددار ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی اسی طریقے سے ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی آپ کو کیسے لگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملیں گے پھر کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ